جناب فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ اپنے خدبے میں اراد فرماتی ہیں کہ انتم عباد اللہ نصب و عمر ہی و نحیے کہ لوگوں تم اللہ کے بندے ہو نصب و عمر ہی و نحیے اور اللہ تعالی نے تمہیں عمر اور نحیے پر تمہیں منصوب فرمایا ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تمہیں ذمہ داری دی ہے اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حمالاتوں دی نہیں و وحیے اور تم پر حمل کیا ہے دین کو اور وحیے الہی کو خدبے میں سب سے پہلی چیز جس جانب ہماری شہزادی انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے تمام بندے یہاں پر جو تخاطب کا قرار انسان پایا ہے وہ تمام عبادِ الہی ہے تمام اللہ کے بندے شہزادی نے یہاں پر نہ مسلمین سے تخاطب فرمایا ہے اور نہ خاص مومنین کو اپنا مخاطب قرار دیا ہے بلکہ یہاں پر عبد اور مابود کے درمیان میں جو ایک سلسلہ برقرار ہونا چاہیے شہزادی نے یہاں پر عبد کو یاد دلایا ہے یاد دہانی کروای ہے کہ عبد اور مابود کے درمیان میں جو رابطہ ہونا چاہیے ان روابط کو برقرار رکھنے کے لیے کن اہم امور کی انسان کو عباد کو ضرورت پڑتی ہے اگر ان اہم امور کے جانب انسان برابر متوجہ رہے اور توجہ کے ساتھ اگر ان امور پر عمل پیرا ہو تو جو رابطہ عبد اور مابود کے درمیان میں برقرار ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کا خلل واقع ہرگز نہیں ہوگا اور ایک سٹیک رابطہ ایک محکم رابطہ عبد اور مابود کا برقرار ہوگا اس میں سب سے پہلی چیز ان رابطے کو برقرار کرنے کے لیے عمر اور نحی خدا بندی ہے ہمیں ان چیزوں کا لوگوں کو حکم دینا ہے کہ جن چیزوں کا حکم خدا بند تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اوامر الہی اور ان چیزوں سے بندگانے خدا کو روکنا ہے جن چیزوں سے خدا بند تعالیٰ منع فرمایا ہے یہ منصب اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ تمام بندگان خدا کو دی ہے سپرد کی ہے اس سے اس سے بندہ فرار ہرگز نہیں کر سکتا ہے حالانکہ بندہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اوامر و نواحی کو انجام دیتا ہے اسی مقام پر اچھی باتوں کو کرتا ہے اور اسی مقام پر برائیوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں سے خود انسان کا ذاتی فائدہ حاصل ہو رہا ہو ذاتی فائدہ کہتے ہیں کہ یہ تمام عمل اور اس قسم کے کام خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں یہ خود غرضی ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ آپ اگر اوامر اور نواحی کو انجام دے رہے ہیں تو ہر نیک کام کی ہدایت اللہ کی رہا میں فی سبیل اللہ ہونا چاہئے اور ہر برے کام سے اگر کسی بندہ خدا کو آپ روکنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کی غرض شامل نہ ہو بلکہ غرض الہی ہونی چاہیے اللہ تعالی کو پیش نظر رکھ کر عمر کرنا ہے نحی کرنا چاہے آگے والے کو جس کو آپ عمر اور نحی کرنے جا رہے ہیں چاہے اسے آپ کے عمر کو پسند کرے وہ آپ کے عوامر کو یا نا پسند کرے یا آپ کی نواہی اسے برا لگے یا نہ لگے یہ کام انسان کو انجام دینا ہے اور دوسری چیز عمر نہیں اسی وقت انسان انجام دیتا ہے کہ وہ عمر اور نہیں اگر کسی نیک کام کے جانب کسی کو ملتفت کرنا ہے کہ آپ نماز پڑھئے تو نماز کی ترغیب سے قابل اس بند خدا کو پابند سوم و صلات ہونا پڑے گا اگر کوئی شخص کسی شخص کو یا کوئی شخص کسی شخص اسے یہ مطالبہ کرتا ہے چاہتا ہے کہ کوئی شخص صداقت و امانت کے ساتھ کاموں کو انجام دے تو فطرت کا یہ تقاضہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے نفس کو صادق اور امین بنا لے پہلے اپنے نفس کو چھوٹا سا معاشرہ گھر کا ایک فیملی معاشرہ ہوتا ہے جہاں پر انسان اپنے بچے سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بچہ ہر وقت جب بھی بولے سچ بولے لیکن بچہ ماں باپ کے عمل کو بغور ملاحظہ کرتا ہے دن اور رات اپنے ماں باپ کی عمل کو دیکھتا ہے اور یہ ملاحظہ کرتا ہے کہ اکثر اوقات شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے اکثر اوقات جھوٹ استعمال کرتے ہیں جب بچے نے دیکھ لیا کہ ماں باپ میرے جو ماں ہے میری جو باپ ہے وہ خود جھوٹ بولتے ہیں اب آپ کا یہ تقاضی بچے سے کسی اعتبار سے درست نہیں ہے یہ تو آپ بول کر دیکھئے بچہ آپ کو پلٹ کر جواب دے گا بچہ آپ کو آپ کے عمل اسی لیے اخلاقی امور میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے ایسے کام ہے جو انسان ماں باپ اپنے بچوں کو یہ کام ان کے سامنے نہ کریں مثال کے طور پر اگر کوئی باپ سکریٹ پیتا ہو اور اسی سکریٹ کو اس کا بچہ استعمال کر لے تو باپ کبھی یہ نہیں پسند کرے گا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ باپ خود اس بلا سے اپنے آپ کو سب سے پہلے نجات دے لے اگر اس موزی عادت سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ کام جو چاہت ہے باپ کی تو بہتر طریقے سے انجام پائے گی یہ عوامر و نواہی کا ایک مختصر سا ادنا طریقہ تھا جس کو انسان عملی طور پر انجام دے دیکھئے بہت سی عوامر اور نواہی دو طریقے سے انسان انجام دے سکتا ہے ایک زبان سے اور دوسرے عمل سے زبان سے کی وی امر و نعی اتنی کارگر اور مفید ثابت نہیں ہوتی ہے آگے والے پر جتنی عملی اعتبار سے انسان عمر اور نعی انجام دیتا ہے کئی مرتبہ میں آپ کے خدمت میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر آپ چاہتے کہ آپ کا گھر کا معاشرہ بہتر معاشرہ ہو اور آپ کا بچہ جب گھر میں داخل ہو تو وہ سلام کرے آپ عملی اعتبار سے تعلیم دیں وہ کس طرح سے عملی اعتبار تعلیم دیں گے سلام کی کہتے ہیں آپ بار بار کہہ سکتے ہیں کہ سلام کا بڑا سواب ہے اگر کوئی شخص سلام کرتا ہے تو اسے انہیتر درجہ سواب ملتا ہے اور جواب دینا لازم ہے صرف ایک سواب اسے جواب دینے والے کو چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت جلد یہ سلام کی عادت پیدا کر لے تو آپ زبانی کے ساتھ عملی اعتبار سے اسے تعلیم دیں سب سے پہلے آپ خود بچے کو سلام کریں چند مرتبہ یہ عملی طور پر آپ کا بچے کو سلام کرنا یہ بچے کو آپ کی تعلیم آمادہ کر دیں گی کہ پہلے آپ سلام کرتے تھے چند مہا بعد بچہ بڑھ کر خود آپ کو سلام کرے گا یہ عملی تعلیم ہے پہلے باپ سچ بولے تو بچہ یہ دیکھے گا کہ ہمارے ماں باپ برابر گھر میں سچ بولتے ہیں میں کیسے جھوڑ بولوں وہ برابر سچ بولے گا آگے شہزادی ارشاد فرماتی ہیں وَحَمَالَتُ دِينِ حِي وَوَحْيَ اور اللہ نے تم پر حمل کیا ہے دین کو اور وحی الہی کو یہ پیغام ہے اور بڑے عظیم پیغام ہے کہ جو شہزادی کائنات یعنی دنیا تک پہنچانا چاہ رہی ہیں عباد خدا تک یہ پیغام پہنچانا نبوی قرآن یہ بھی وحی الہی ہیں اور عملی اعتبار سے جو پیغمبر بیان فرماتے ہیں کہ جسے ہم احادیث کی شکل میں ملاحظہ فرماتے ہیں یہ بھی وحی الہی ہے اس لیے کہ احادیث کے تعلق سے رسول خدا کی گفتار کے تعلق سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہمارا رسول تو کلام ہی نہیں کرتا مگر یہ کہ جب تک اس پر وحی نازل نہ ہو جائے حدیث نبوی بھی وحی الہی کے اعتبار سے ہے اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے اگر حدیث نبوی یہ ہے کہ انی تار کم فی کم السقلین کتاب اللہ وعطرتی کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا اور دوسری میری عطرت تو یہ وحی الہی ہے اور وحی الہی پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض لازم اور ضروری ہے اور دوسری چیز دین الہی کو حمل فرمایا ہے دین الہی ہم پر حمل ہے اس دین الہی کے احکام کے بوجھ کو ہمیں اٹھانا ہے اگر دین الہی کے احکام کے بوجھ کو ہم نے یہاں پر اٹھایا تو وہ بوجھ جو ہمارے دوش پر نام عامال کا بوجھ جو برزخ سے لے کر میزان تک ہمارے دوش پر ہوگا وہ بوجھ انسان کے لئے بڑا آسان ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ دین جو دین خود اللہ تعالیٰ دین کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ یہی خدا کی بناوٹ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے اور تم خدا کی اس بناوٹ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پاؤں گے ذالک دین القیم اور یہی خدا کا سیدھا دین ہے دین قیم ہے تو اللہ تعالیٰ کی دین پر انسان یہ جو بناوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین کی بناوٹ جو انسان کے لئے بنایا ہے لا تبدیل لخلق اللہ قیامت تک اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی پتہ یہ چلتا ہے چودہ سو سال پہلے جو دین الہی نبوی شکل میں شریعت محمدی کے شکل میں رسول خدا صل اللہ علیہ وعلیہ پر نازل ہوا تھا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اس کے بعد شہزادی رشاد فرماتی ہیں وَأُمَنَا اللَّهَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ تم اپنی ذات کے لئے خدا کے نمائندے ہو انف کے اعتبار سے تم اللہ کے امین ہو ہمیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ ہم ظاہراً باطناً مقفی طریقے سے آشکارہ طریقے سے کتنے احکام الہی کے پابند ہیں یا احکام الہی کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہ ہوگا اس اعتبار سے ہم اللہ کے امین ہیں ہم امانت دار ہیں جسم کے اعتبار سے بھی اور روح کے اعتبار سے کبھی کبھی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ یہ میرا پیر یہ میری زبان یہ میری آنکھ یہ جسمانی اعتبار سے اللہ تعالی نے آپ کو دو آنکھ دو ہاتھ ایک زبان دو کان ایک ناکھ یہ قلب سالم یہ جسم سالم جو عنایت فرمایا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے یہ جسم کو آپ کے نفس کے ذریعے آپ کی امانت میں دے رکھا ہے اب آپ کو اس کی حفاظت کرنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اپنے جسم میں عملی اعتبار سے یا اسراف کرے یا توزیر کرے یا آگے بڑھ جائے بہت زیادہ یا انسان کنجوسی کر کے اپنے جسم کو نقصان پہنچائے تو دونوں اعتبار سے انسان اللہ کی بارگاہ میں باز پرس کیا جائے گا پوچھا جائے گا کہ ہم نے نعمتیں تمہیں بہت سی دی تھی تو ان نعمتوں کو تم نے بجا استعمال کیوں نہیں کیا یا ان نعمتوں کا تم نے اسراف کیوں کیا تھا یاد رکھئے گا بہت سی ایسی خوشیاں ہوتی ہیں جس میں انسان اپنی حدوں کو فراموش کر جاتا ہے مثال کے طور پر یہ حد انسان کی شریعت نے بہت سے مقامات پر بیان فرمایا ہے مثال کے طور پر خم سے نکاننا ہے خم سے نکاننے کے لیے انسان کے پاس زیور ہے تو شریعت نے معین کیا ہے کہ بھائی اس کی حیثیت کے اعتبار سے اس کے پاس کتنے زیور ہونے چاہیے اگر حیثیت سے زیادہ زیور آت ہے تو وہ اضافی کہلائے گا اور اضافی چیز پر اللہ نے خمس رکھا ہے یہ دیکھیں یہاں پر حیثیت کو معین کیا گیا اسی طرح سے انسان کے پر خوشی آتی ہے ان تمام خوشیوں میں ایک خوشی شادی کی آتی ہے شادی میں بھی انسان کو چاہیے کہ اپنی حد کو برقرار رکھے خدا وندہ تعالی ہی دیکھ رہا ہے ہم اور ہمارا میعار اور ہماری حد کیا ہے اس اعتبار سے اگر شادی میں خرچہ کیا جائے سمجھ لیجئے جتنے خرچ ہے اس کے سوال کیے جائیں باشا یا بہلول اور حارون کا ہی واقعہ ہے حارون کی مسند تھی اس پر بہلول آ کر بیڑھ جاتے ہیں وہاں سے اٹھایا جاتا ہے اسے تو سپاہی اسے مار کر اٹھاتے ہیں حارون آ جاتا بوچھتا کیوں اسے مار رہے ہیں بولی آپ کی مسند پر بیڑھ گیا تھا تو حارون کو جناب بہلول یاد دلاتے ہیں کہ دیکھ میں تیری مسند پر بیٹھا اور میں اس کا اہل نہیں تھا تو اتنا مجھے مارا تیرے سپائیوں نے اگر کوئی شخص جس کا اہل نہ ہو اور نا اہل اگر اہل کی مسند پر بیٹھ جائے تو اسے فرشتے کتنا ماریں گے انسان کو چاہیے کہ ہمیں اپنی اہلیت دیکھنا ہے تو شادی میں بھی جو انسان خرچ کرتا ہے اس کا بھی حساب ہوگا اس کا بھی کتاب اللہ تعالیٰ کے جانب پیش کیا جائے گا تو ہمیں تمام کام چاہے وہ خوشیوں کا ہو یا غمی کا ہو حد میں یہ دیکھئے بہت سی رسمیں بنا دی جاتی ہیں ان رسموں پر عمل کرنا یہ بندگان خدا کا کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہے تو کاموں کا انجام دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو کاموں کا انجام دینا یہ انسان کے لئے ضرور ہی نہیں ہے مثال کے طور پر چھوٹی سی بات یاد دیانی کے طور پر میں ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے ذرا سا غور کیجئے اگر کسی کے گھر پر میت ہو جائے تو جب میت ہو جاتی ہے تو اس کے رشتدار کھانا پہنچ جاتے کیوں اس لئے کہ وہ غمزدہ ہے رسول خدا کا حکم ہے کہ اس کے گھر پر چولا نہ جلے اور لوگ رشتدار اس کے گھر پر کھانا پہنچ آئیں کیا حکم ہے رشتدار پڑوسیوں کے لئے نہیں کہا گیا رشتدار اس کے گھر پر کھانا پہنچ آئیں عموماً بھاتی میں کیا ہوتا ہے سب کو بٹھایا جاتا ہے اور کچھ ماحول آپ نے غور کیا ہوگا ان کو بھی بلائی جاتا ہے اور وہ فرش پر بٹھایا جاتا ہے بھاتی کھانے کا حق کسے ہے یہ کھانا کھانے کا حق کسے ہے صرف وہ خانوادے کے افراد جو گھر میں جس کے مید ہو چکی ہے صرف ان کو حق ہے دوسرے افراد یہ کھانا نہ کھائیں آئیے ایک ٹائم کی بھاتی دی دی گئی اور اب تیجہ ہو گیا اور عموماً آج کل تیجہ ہو رہا ہے پہلے تین دن تک اور تیسرے دن تیجہ ہوتا تھا آج کام کاج لوگوں کو آسانی پیدا ہو جائے یہ عقل مندی ہے لیکن ہوتا کیا ہے جس گھر میں میت ہو گئی اگر تیجہ ہو گیا تو اب اس کو انتظام کرنا پڑتا ہے کیا پکتا ہے اس کے گھر پہ دیکھ چڑھتا ہے گوش پکتا ہے کہ یہ درست ہے کل ہی تو میت ہوئی ہے اور آج آپ اس کے گھر پہ ڈیگ چڑھوا رہے ہیں کہ یہ رسم درست ہے نہیں عزیز آنے کے رام وہ بندہ مومن اگر غریب ہو تو اسے بھی 20 کلو 40 کلو کھانا پکانا پڑتا ہے کیوں پکوا رہے ہیں مومنین کیوں کھا رہے ہیں مومنین بلکہ اسے کھلانا چاہیے کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ تیجے کے بعد ان کے گھر پر کھانا پکے گا اور کیوں پکتا ہے یہ ہمیں چاہیے کہ اس قسم کی فضول رسموں کو ہم بند کر دیں اور جو بندے مومن انتقال کر چکا ہے اس کے فکر میں رہیں جو بھی پیسہ خرچ ہونے والا ہے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار روپیہ کم سے کم وہ رقم سے آپ اگر وہ بندے مومن جو ہمارے درمیان سے جا چکا ہے اگر وہ مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کریں مقروض کسی اعتبار سے کسی کا قرض یہ نہیں اللہ تعالی کا تو مقروض نہیں ہے اور اگر الحمدللہ ہمارے درمیان سے ایک ایسا بندہ مومن گیا ہے جو مقروض نہیں ہے کسی اعتبار سے تو کیا آپ اس کے ثواب کے اضافے کے لیے کچھ اور کارے خیر نہیں کر سکتے ہیں وہی جو کھانا آپ پکوا رہے ہیں نہ پکواتے ہوئے آپ کے شہر میں اگر کوئی ایسی غریب فائملی ہے تو جو واقعا مستحق ہے ایک ہفتے کا راشن اپنے مرہوم کے نیت سے اس کے گھر پر پہنچ دیں یہ بڑا ثواب ہے نہ کسی کو پتا چلا نہ کسی بندہ مومن کی جو ہے آپ نے حجو کی نہ اس کی بدنامی ہوئی اور آپ کے مرہوم کو بڑا ثواب ملا آپ نے کیوں کھانا کیا تیجے کے بعد اس لیے کیا کہ آپ یہ ڈر رہے تھے کہ کہ ہمارے رشیدار یہ نہ بولیں کہ بھائی آپ نے تو کھانا ہی نہیں کیا مد ڈر یہ رشیدار کو بولیے کہ کھانا میں نے نہیں کیا اور میں نہیں کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی نہ کریں میں کیا کروں گا وہ کام کروں جو میرے مردے کو زیادہ فائدہ پہنچا سکے اور یاد رکھئے جب اس قسم کا ہم کھانا کرتے ہیں تو کیا ہم اس کھانے میں سب سے پہلے اپنے شہر کے دسترخان پر سب سے پہلے وہ نہیں آ کر بیٹھ رہے ہیں اور ہم نے صاحبان حیثیت کو سب سے پہلے مدو کیا ہے تو سمجھ لیجئے ایسے کھانے کا ثواب شاید اللہ کے ذمہ ہے وہ دے یا نہ دے میں تو فیصلہ کر کے نہیں بتا سکتا ہوں کہ ایسے کھانے کا ثواب جائے تو ہم ہم اپنی ذات کے اعتبار سے خدا کے نمائندے ہیں اور اس کے بعد شہزادی ارشاد فرماتی ہیں اور تم سے پہلے اہد و پیمان کو لے لیا گیا ہے اور اس چیز کے بارے میں اہد و پیمان لے لیا گیا ہے جس کو رسول نے زخیرہ کر رکھا تھا وہ حضرت علی جناب شہزادی فرما رہی ہیں صاف صاف بیان کر رہی ہیں اپنے خدبے میں کہ کس چیز کا اہد رسول خدا نے تم سے لے رکھا تھا فرماتی ہیں کہ اہد پیمان تم سے لے لیا گیا گیا تھا غدیر کے میدان میں و باقی تو استخلف علیکم اس چیز کے بارے میں جس کو رسول خدا نے زخیرہ کر رکھا تھا و معنی کتاب اللہ اور اس خلیفہ کے ساتھ معنی اللہ تعالی کی کتاب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس کے بعد شہزادی ارشاد فرماتی ہے یہ شرک کی آلودگی سے پاک کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے وَسْوَلَاتَ تَنزِيحًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ اور نماز کو تکبر کی کسافت سے محفوظ رہنے کا وسیلہ قرار دیا ہے اَسْوَلَاتُ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ انسان کو نماز فہشا اور منکر سے دور رکھتی ہے یہ صلاح ہے وَزْوَقَاطَ تَذْقِیَةً لِلنَّافْسَ اور زکاة نفس کو پاک کرتی ہے وَنِمَعَ فِرْرِزْقِ اور زکاة دینے والے کا رزق میں اضافہ ہوتا ہے بڑہ ہوتری کرتی ہے زکاة زکاة رزق میں اضافہ کرتی ہے وَسْسِيَامَ تَسْبِیطًا لِلْإِخْلَاسِ اور روزہ اخلاص کی جڑوں کو مضبوط فرماتا ہے اور آگے شہزادی ارشاد فرماتی ہیں وَالْحَجَّ تَشْهِيدًا لِلدِّينَ اور حج دین کی جڑوں کو قوی کرتا ہے وَالْعَدْلَ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبُ اور نظامِ عَدْل جو ہے وہ دلوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے اور سب کے ساتھ برابری کے جذبے کو نمو دیتا ہے عَدْلَ وَالْتَعْتَنَا نِزَامًا لِلْمِلَّتِ اور نیز ہماری اطاعت شہزادی فرماتی ہے تَعْتَنَا ہماری اطاعت کیا ہے نظامًا لِلْمِلَّتِ اطاعت جو ہماری ہے یہ امت میں نظم پیدا کرتی ہے ہماری اطاعت امت میں نظم پیدا کرتی ہے وَالْجِحَادَ عِزًّا لِلْإِسْلَامِ اور جہاد جو ہے وہ اسلام کی عزت ہے یہ شہزادی ارشاد فرماتی ہے تو ہمیں ان خدبے کے کالمات پر عمل کرنا ہے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ شہزادی کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں دے کر یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا وندہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنی کی توفیق انعیت فرماؤں جو عمل ہیں ہمارے ناقص ہیں خدا وندہ تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں معصومین کا واسطہ دے کر یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ناقص عمل کو تُو رحم عفو اور بخشش کر کے ہمارے عمل کو تُو قبول فرماؤں خدا وندہ تعالیٰ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو تُو بخش دے خدا وندہ تعالیٰ امام کے ظہر میں تعجیل فرماؤں ان کے آبون وانصار میں شمار فرماؤں خدا وندہ تعالیٰ جو مریض انہیں شفائی کلی انعیت فرماؤں اور امام کے ظہر میں تعجیل فرماؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر انہا لانسان اللہ فی خسر اللہ اللہ دین آمنوا عملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالسابر اللہ اللہ